معارف و حقائق الہیہ کی الہام دستاویز فتوہ الغائب مقالہ نمبر پنتالیس اصحابِ اسر اور اصحابِ یسر حضرت قطب ربانی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا لوگوں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک اصحابِ اسر اور دوسرے اصحابِ یسر اصحابِ اسر وہ لوگ ہیں جو مسائب و علام اور معاشی و اقتصادی پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور اصحابِ یسر وہ لوگ ہیں جو راحت و آرام اور خوشحالی و فارغ البالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن یاد رکھ کہ ان ہر دو قسم کے لوگوں کے حالاتِ باطنی، اسباب و عوامل اور خارجی تاثرات سے فارغ و آزاد نہیں ہیں وہ لوگ جنہیں راحت و آرام اور فارغ البالی حاصل ہے غفلت و مسیبت میں مبتلا ہو سکتے ہیں ان کی دولت بھی اللہ تعالیٰ کے جانب سے ایک ابتلا ہے کہ وہ نعمت و آسائش پا کر اس کے ذکر و عبادت سے اور حمد و شکر کو اختیار کیے رہتے ہیں یا تو غیان و سرکشے اختیار کرتے ہوں پس جب وہ ذکر و طاعت کی بجائے فضیلت اور فسق و فجور میں پڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں طرح طرح کے مسائب میں مبتلا کر دیتا ہے اور ان کے کفرانِ نعمت کے باعث انہیں معدب فرماتا ہے اگر ایک منعم یہ سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ فعال لما یرد ہے یعنی جس وقت جو کچھ بھی چاہتا ہے اس کی تعمیل پر قدرت رکھتا ہے تو وہ رزق و نعمت کے ہوتے غفلت و معصیت اختیار نہ کرتا بلکہ ذکر و طاعت اور حمد و شکر کا التزام کرتا اور کسی تونگر اور خوشحال آدمی کی غفلت و مسیبت اختیار کرنا اس سبب سے ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے تغیراتی مزاج کو پا نہیں سکتا یعنی اس نے یہ حقیقت فراموش کر دی کہ بطور اصول و قلیہ اس دنیا نے آدم تا ایدم کسی بھی شخص سے وفا نہیں کی اور کسی بھی شخص کے حالات کو ایک ہی قیفیت پر ہمیشہ برقرار نہیں رکھا اور اس طرح ہر شخص کی زندگی میں لازمی طور پر تغیرات رونما کرتی رہی ہے اگر تغیرات اور اززوج اور تنزل گزت سے کوئی ہستی محفوظ رہ سکتی ہے تو وہ فقط اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے مخلوقات مالات و قوائف کے تغیر سے قطعا مبرہ نہیں پس جو لوگ دولت و سروت کے نشہ میں اس عبدی حقیقت کو فراموش کرتے ہوئے غرور و تقبر اختیار کر لیں یا غفل و تماسیت میں پڑ جائیں اور غریب و نادار لوگوں کو زلیل و حقیر سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ خلاف انسانیت سلوک کریں وہ اللہ کے مغذوب و مقہور ٹھہر کر مبتلائے مسائب و علام کیوں نہ ہوں پس حسب آیاتِ کلام اللہ یہ قانونِ قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ہر سختی اور مصیبت و عذیت کے بعد راحت و آرام کے اسباب فرماتا ہے اور شکرِ نعمت پر اضافہِ نعمت فرماتا ہے لیکن راحت و آرام کا شہد پانے کے لیے کچھ مسائب اور تلخیاں بھی برداشت کرنا پڑتی ہیں اور صبر و شکر کا صلح ہمیشہ وسطِ رزق اور سکونِ قلب ہے اللہ تعالیٰ اپنے عوامر و نواہی کی تعمیل کرنے والوں کا معاون و مددگار رہتا ہے اور وہ تغیراتِ زمانہ کے تحت وقتی طور پر مسائب میں مبتلا ہو جائیں تو پھر انہیں نعمتوں اور بخششوں کی فراوانی سے تلافی معافات فرما دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمت و حشمت ایک وحشی جانور کی مانند ہے اسے حمد و شکر کے ساتھ مقید کرو پس دولت و نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس کے باعث مغرور و متقبر ہو کر خلقِ خدا کو کسی قسم کی عیزہ نہ پہنچائے اسراف نہ کرے دولت کے انفاق میں حدودِ الہی سے تجاوز نہ کرے فسق و فجور اور محرمات میں نہ پڑے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حقوق العباد متعین ہے وہ خلوص کے ساتھ ادا کرے دیانتداری کے ساتھ مقمل روزہ مقمل زکاة نکالے غربہ اور مساقین میں صدقات و خیرات کرتا رہے اہلِ حاجات اور مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ لطف و قرم اور حمدردی سے پیش آئے مظلوم کی داد رسی کرے اور اپنے آزاؤ جوارح کو محرماتِ وسیعت سے محفوظ رکھے یہ تمام عمالِ شکرِ نعمت اور اضافہِ نعمت کا باعث ہیں اور ان کی پیروی کرنے والا بہشت میں انبیاء صدقین اور علیاء کا قرب پائے گا اس کے علاوہ وہ اسے دنیا وقبہ میں عزت و عبرو کے بلند درجات حاصل ہوں گے لیکن اس کے برقش اگر بندہ نے کفرانِ نعمت کیا اور دولت و حشمت کے باعث غفلت و مسیبت میں پڑ گیا تو اس کے لئے دونوں جہاں میں زلت و رسوائی ہے اور اللہ کا غضب اس پر متولی رہتا ہے لیکن بائیں ہما یہ حقیقت یاد رہے کہ مسائب و آفات انسانوں کی زندگی میں ہمیشہ غفلت و معصیت اور کفرانِ نعمت کے باعث ہی رونما نہیں ہوتے بلکہ ان کے کچھ اور اسباب بھی ہوتے ہیں مثلاً مسائب و علام کا واضح سبب تو یہی ہے کہ وہ انسان کے اپنے گناہوں اور شامتِ عمال کا نتیجہ ہوتے ہیں اور ان سے اس کی تہذیب و تعدیب اور توجہ معرفت مقصود ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ گمراہی اور غفلت و نافرمانی چھوڑ کر صراطِ مستقیم پر آ جائے لیکن مسائب و آفات کا دوسرا سبب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بعض مقرب و برگزیدہ بندوں کی زندگی میں بطور ابتلاہ وارد ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان بندوں کے ایمان و یقین اور صبر و توقل کا امتحان لیتا ہے اور پھر ان مسائب و آفات کے باعث ان کے ایمان و توقل کو مخکم تر فرماتے ہوئے دنیا وقبہ میں ان کے درجات بلند فرماتا ہے اور انہیں شدائد و آلام کی وجہ سے عجرِ عظیم عطا فرماتا ہے اس نو کے برگزیدہ بندے انبیاءِ قرام صدقین اور اولیاءِ اللہ ہوا کرتے ہیں وہ اہلِ حالات و مقامات ہوا کرتے ہیں ان کا یقین و ایمان اور توقل بھی آمت المسلمین سے بدرجہ محکم و طبانہ ہوتا ہے اور ان پر مسائب کے ذریعہ ذات و صفاتِ الہیہ اور حقیقت و معرفت کے ابواب کھلتے ہیں اور قانات کی روح ان پر روشن تر ہوتی چلی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے ابتلا کے باعث ان پر توحید کے اسرار واضح فرمائے اور انہیں شرکِ جلی اور شرکِ خفی کے مفاسد سے پاک رکھا پھر جب ان کا باطن انوارِ قدسیہ سے معمور ہو گیا اور وہ مقربِ بارگاہ ہو گئے تو انہیں دنیا و اقبع اور دیگر تمام اولادِ آدم پر خاص امتیاز عطا فرمایا اور ان کے درجات کو امتوں سے بلند تر کیا اور اس ابتلا کی علامت جو انسان کو گناہوں سے پاک و ساف کرتا ہے یہ ہے کہ اس کے دوران مومن کی حیات میں سبرِ جمیل پایا جاتا ہے اور وہ لغبیات سے بے راز ہو کر ذکر و فکر میں مصروف رہتا ہے نیز مصائب کے باعث مسترب نہیں ہوتا پڑنا مخلوقات کے سامنے اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں کا تذکرہ کرتا پھرتا ہے بلکہ راستبازی اختیار کر کے اپنی حاجات و ضروریات اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتا ہے اور اس سے امانت کا خوستگار ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ابتلا بلندی درجات و مقامات کے لیے ہو اس کی علامت یہ ہے کہ مشیطِ الٰہی کے ساتھ موافقت پائی جاتی ہے نفس ذکرِ الٰہی میں قرار و سکون پائے اور غیر اللہ سے اپنی توجہ منقطع کر کے بندہ اپنے تمام حواظ کے ساتھ فنافر لذات ہو جائے جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے ابتلا کی احالت انبیاء اور برگزیدہ اولیاء اللہ کے ساتھ خاص ہے اور وہی لوگ اللہ کے تقاضے بجال آ سکتے ہیں جنہیں خصوصیت سے تائید و نسرتِ الٰہی ارزانی فرمائی جائے ہر کس و ناکس ایسے ابتلا کا متحمل نہیں ہو سکتا پس اس زمن میں خلاسہِ کلام یہ ہے کہ اصحابِ اسر مسائب و نوائب میں مبتلا ہو کر اپنے پروردگار کی خلاف شکوہ و شکایت نہ کریں بلکہ یقینِ محکم سے اس پر کامل توقع رکھیں اور صحابِ اسر دولت و سروت میں غفلت و سرکشی ظلم و ادوان اور فزق و فجور اختیار نہ کریں بلکہ کفرانِ نعمت کی بجائے ذکر و طاعت اور حمد و شکر پر عمل پیرا ہوں موسیقی